لوگی چیز جیسی صاحب نے ارلیر تھوڑے ریمارکز دیتے کہ کہاں لکھا ہے پارٹی ہیٹ غیر منتقب ہو تو اس کی بات ماننا ہوتی ہے جس نے ایک سو چیاسی مقابلہ میں ایک سو انہتر وون سیمٹی نین ووٹ لیو وزیرعالہ ہے ایسے وزیرعالہ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس کارونی وجوہات چاہیے اور انہیں یہ بھی فرما دیا ہے سارے اس معاملے کے اندر کہ فل کورٹ تو خیر ابھی تک بنتا رہا ہے یار صدق بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے فل کورٹ نہیں باتا کیا کیا تھا جب ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کا فیصلہ آیا تھا تو کیا ہوا تھا جب بھٹو صاحب کی فانسی کا فیصلہ آیا تھا تو کیا ہوا تھا جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو کیا ہوا تھا تاریخ تو لکھی جاری ہے تو لکھ دیں تھوڑا اور لکھ دیں یعنی ایک دن آپ فیصلہ یہ کریں گے آئین کو انٹرپریٹ کرے گی ججمنٹ یعنی آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کرے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو اس کو نکالا جا سکتا ہے اس کی سیٹ جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے آپ نے کہا کہ نہیں سیٹ تو ختم کی جا سکتی ہے جو آئین لکھ رہے تھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم لکھیں گے ججمنٹ لکھے گی آئین اور ججمنٹ بتائے گی کہ نہ صرف ان کو نکالا جائے گا ان کی اسیمبلی جو ہے رکنیت ختم کی جائے گی بلکہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا یعنی ایک سزا تجویز کی گئی ہے کس چیز کی ایک خاص ایکشن کی جو وہ سزا لینے کو تیار ہے وہ وہ ایکشن لیتا ہے آپ کہتے ہیں سزا تو دوں گا مگر ایکشن بھی نہیں ہے تو اگر سارا کچھ آپ کو کرنا ہے تو کیا حرج ہے آپ یہ فیصلے میں کسی فیصلے میں یہ بھی لکھا جا سکتا ہے میری بات آپ کے سوال اب میرے سوال پہ آجیں آپ کریں گے کیا آپ کا سوال میرے سے جوابوں سے بہت مختلف آ رہا ہے آج آپ کے جواب تھا نہیں کہا میں سوال آج ابھی کا کر رہا ہوں آپ لے جاتے پیچھے جی میں کہہ رہا ہوں کیا کریں گے اگر فل کورٹ بھی بنتا آپ کی اختلاف فیصلہ آجاتا ہے اعتجاج کریں گے میں نے کہا شاید کہہ ریزائن کریں گے فیٹرل سے جب پنجاب میں گمن نہیں رہ گی آپ کی طرح کے اہلِ قلم ہیں جو راکم ہیں اس وقت کے ان کو کہیں گے کہ لکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور لکھیں کہ اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے تو آنے والے وقت میں لوگوں کو پتا چلے اگر یہ ملک غارت ہوا ہے تو اس کے غارت ہونے کی وجہ کیا تھی یہ تو پتا چلے نا آپ کو پتا چلے کہ اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کس کس طریقے سے لائے جاتا ہے اور کب کب لائے جاتا ہے اور اس کی قیمت جو غریب آدمی دیتا ہے وہ کب دیتا ہے کیوں کر دیتا ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے نا پی ڈی ایم والوں کی تاثر جو بھرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی باندیے گئے آپ کے پاؤں بھی باندیے گئے آپ کو طلاب میں پھیک دیا گیا اس کے پر ایک پتھر بھی باندیا گیا کبھی آپ کو ڈوبنے نہیں دے رہے کبھی آپ کو بچا نہیں رہی کون کر رہا آپ کے ساتھ یا آپ فری فری ہیں اس وقت مطلب اگر سعاد رفیق کو سننے تو لگتا ہے کہ حکومت میں آ کے بھی آپ کا مرسی اور شامعہ غریبہ ختم نہیں ہو رہی زیادہ کھل کے بتائیں آپ کی پیٹرولیوم منسٹری کیا شامعہ غریبہ ہیں آپ نے میرے سے پوچھا ہے آپ کی بات نہیں کر رہا میں باقیوں کی کر رہا ہوں سر آپ نے تو بھی نہیں پڑھی کہ ہاں ہمارے لیے تو شامعہ غریبہ ہیں جس دن بھٹو صاحب کو پھانس ہی ہوئی اس دن پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا اور دیگر جماعتوں نے بھی کہا کہ شامعہ غریبہ ہیں جس دن مولوی تمیز الدین کا کیس ہوا اس دن بھی لوگوں نے کہا شامعہ غریبہ ہیں تو ایک اور منعہ لیں گے کیا حرج ہے احتجاج تو کریں گے یا احتجاج بھی نہیں کرنے دیں گے آپ اور یہ تو کہیں گے ارلی الیکشن تو نہیں ہونے جا رہے ہیں ارلی الیکشن تو نہیں ہونے جا رہے ہیں یہ بتا دیں صرف ارے بھائی جو مرضی ہو اسے غرض نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے چاہتے ہیں وہ آ کے ملک بھی چلائیں آئین تو لکھی رہے ہیں یہ وہ کون لوگ ہے جو فیصلے لکھے جائیں پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک گودوں میں چڑھے ہیں آپ کا ابھی تک لانٹ ہو رہا ہے نقرہ اٹھایا جا رہا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے سنیں جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں میں صرف ایک منٹ مسادق صاحب کو پلیٹ کر لیں ایک منٹ ہارے صاحبے کر رہا ہوں فیصلوں کو جی فیصلوں کو کرٹیک کرنا میرا حق ہے جتنے میں نے ریفرنسز دی ہیں تمام فیصلوں کے دی ہیں آج بھی آپ نے یہ ہائپوثیٹکلی کہا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ایسا ہے تو آپ کیا کریں گے تو میں نے کہا ہم اعتجاج کریں گے یہ ہمارا حق ہے یہ آئین میں دیا گیا ہے اور فیصلوں کو بات بھی ہو سکتی ہے فیصلوں کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو قابل اعتراض ہو مسادق بھائی میں نے کب کہا آپ میں کوئی حد لگنے لگی ہے آپ کے جرائے دوسرے ہوں گے تو لگے گی کوئی اگر پٹوارے منسٹر پر مجھے پتہ آپ آلسٹ ہاتھ بھی ہیں آگے آگے تو کیا ہو جائے گا دک صاحب میرا بھائی کامران شاہد جو ہے نا دک صاحب میرا بھائی کامران شاہد عوامی اینکر ہے انٹائی گورنمنٹ یہ اس نے پروگرم کرنا ہے عوام کی منگوں کے مطابق جب میں گورنمنٹ میں تھا تو بڑا پھینٹا لگایا اس بھائی نے ہمیں بھی آج کل آپ گورنمنٹ میں ہیں اس لیے آپ کو فیس کرنا پاڑ رہا ہے اس میرے بھائی کی مجبوری یہ ہے یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے یہ عوام کا ہے اور دوسرا ڈٹ صاحب آپ دو کیسز کا بار بار پورے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں بٹو کا کیس سمال وی میزو دین کا کیس یہ دونوں فل بینچ کیسز تھے کامران اور تاریخ میں کنٹروورشل ہوئے اور یہ فل بینچ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستانیوں پھر انہی کیسز کا حوالہ بھی دے رہے ہیں تو فل بینچ ہو سمال بینچ ہو تین رکنی ہو پانچ رکنی ہو دوسرا پھر مجھے سلیم بحاری صاحب پہ آنا پڑے گا بحاری صاحب آپ میرے لئے قابل اعترام ہیں آپ نے شجاہ صاحب کی بات کی دیکھیں عزت جو ہے نا انسان کی ایک سنے ڈاکس صاحب میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں عزت ڈاکس صاحب ایک منٹ دیجئے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں سلیم بحاری صاحب شجاہ صاحب کی اگر میں نے بات کی تھی نا تو عزت انسان کی اپنے عمل سے بڑھتی ہے دو دن لگیاں انہیں پیسے گننے میں جو دس ایم پی اے انہوں نے بیچیں اپنے تھوک میں جو ایک ہمارا نہیں بکا چالیس چالیس پروڑ پہ یہ تو آپ جاتی کر رہے ہیں شجاہ صاحب اتنے سینئر لیڈر ہیں کیا جاتی کر رہے ہیں پھر پاکستان جانتا ہے کامران سر کو ایم پیسے پکڑے یہ بھی حبر آجائے گی پلیز اور بھائی یہ بھی آ جائے گی خبر کس نے پکڑے کیا ہوا میں یہ کارکاری کا پارٹی میں ایک ہی اچھنا سینئر آدمی کو پیسے بھی کیا ضرورت ہے کامران کامران انہوں نے مجھے ایڈرس کیا مجھے جواب دینے نہیں جی ضرور بخاری صاحب جنہوں نے دار صاحب ساہی لے گا جنہوں نے اپنا گھر سارا حراب ساہی لے گی بخاری صاحب کامران کام لیڈر عمران خان نے پانچی نہیں پیشتی ہے بخاری صاحب عمران خان نے کوئی اپنے ووٹوں کو بیچا نہیں ہے کسی کے آگے سر اگر عمران خان صاحب آل ایس ایس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ ڈس آنسٹ ہے چودر شیارٹ ڈس آنسٹ ہے پلیز دار صاحب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں عمران خان ڈس آنسٹ ہے لیکن آپ ایویڈنس لے آئے تو ہم مان لیں چودر شیارٹ پر گا رہے ہیں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے کتنے لوگوں پر اسی نویت کے الزامات ہیں اگر آپ کہیں تو میں لسٹ کرنے بیٹھ جاتا ہوں خدا کے لیے ازمچنز کے اوپر اس طرح کے دعوے کرنے چھوڑ دیں ضرور مجھے دیں اگر کوئی ہے ہمارے ادھر بھی کسی بردے کے اوپر کچھ نہیں ہے خالی بیڑے ہم پر بھی یہ ہے تو باہری صاحب ہم پر میر بیڑے دیں مجھے کوئی سیکرٹ لسٹ نہیں نہیں آپ کو پتا ہے یار آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے ڈار سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ کون ہے کالی بھیڑے میں کوئی سودے گرانے کیونکہ ایمیڈنس نہیں ہے چودری شجاعت کے لیے میرے جو ریمارکس تھے میں ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہوں وہ سینئر آدمی ہے ان کے اوپر پوری ماضی کی آپ دیکھ لیں اگر کبھی اس قسم کا کوئی الزام لگا ہو یہ الزام بہوجود لگا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا چلا وہ بگ گئے ہیں جنہوں نے بھیچے آپ کو بھی پتا ہے جنہوں نے بھیچے گئے سینئر پولیٹیشن کو یار آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے ہیں آپ ان کو کنڈیم کریں پولیٹیکلی یار رہے ہیں کہ یہ الزام ترہا لگا ہے ڈار بھائی یہ تو اگر آپ پہ بھی کوئی لگایا گا آپ کی ایسٹینشیاں میں پہ بھی پتا نہ ہو مجھے پہلے بات سنو ذرا آپ کو بھی پتا نہیں آپ کے پیسے پٹڑ لیں کیا یہ شرم بخاری صاحب کو کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف بریٹن جو ہے وہ وہاں سے اتنے بڑا سرمایہ بلیک منی کا بیجے اور وہ جا کے کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے یہ قابل شرم نہیں ہے بلکل قابل مضمت بھی ہے بولے اس کے لئے کونسی ایبیڈنس چاہیے آپ کو آپ کو ایبیڈنس چاہیے ایبیڈنس ایت دیر میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے میں نے آپ کیا کہ ہاتھ باندھے کہ یار سینئر آدمی ہے چھوڑ دے اس کو میں نے کہا تھا کہ وہ سینئر آدمی ہے چھوڑ دے اس کو چلے چھوڑ دیا آپ کے کہنے میں چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا ڈار صاحب کی چھائی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے باہر ڈار صاحب نے چھوڑ دیا اچھی بات ہے اب مجھے ایک بات بتائیں چھوڑ دیا یہ مطالبہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا یہ مطالبہ بھی میں نے صرف اس لئے کیا تھا کہ ڈار صاحب بان لیتے ہیں بات کسی اور سے نہیں یہ مطالبہ کیا جا سکتا اب میں ایک منٹ صرف یہ دے دیں میں نے مصدق ملک صاحب کی ایسی تحصیح کر رہی ہے بتا کے کہہ رہا ہوں مصدق صاحب مجھے ایک تو آپ کی یقین کریں وزیر بنے آپ اچھے نہیں لگ رہے آپ دیکھیں مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو وزارتہ دیکھیں ڈار میرا بھائی ہے مجھے کہہ کے گئے تھا لاز سے لاز شوہ میں کامیاب جوال جون جولائی تک جلے گا میرے بھائی نے کہا تھا اور میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں لیکن آبیسلی اللہ کو کچھ اور منظور تعلق ہوں کچھ اور ہم مجھے بہت چھلکتا ہے آپ مجھے یقین کریں محورتن زہر لگتے ہیں جو سے آپ وزیر بنے لیکن میں صرف آپ سے سوال کچھ اور پوئی مجھے آپ اچھی شخصیت ہیں مجھے صرف یہ بتائیں سر کہ آپ نے پھوٹ ڈلوا دی چودری برادرز میں یعنی کہ وہ دو بھائی جو کٹھے تھے وہ آج پھوٹ ڈل گئی دوسرا بھائی دوسرے کی گوائی دینے جا رہا ہے آپ نے کیا کیا یار پاور کے لیے چھوڑے فریش الیکشن کروائیں میرے بھائی مصدق جی میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ جو تفرقہ پڑا ہے یہ پی ایم ایل کیو کے اندر کا تفرقہ ہے پی ایم ایل کیو جو ہے اس کے اندر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم لوگوں سے ووٹ مانگے یہ جمہوری تقاضہ ہے یہ جمہوری دستور ہے لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے جو چیز آئی ہے اس کی بنیادی وجہ پی ایم ایل کیو کے اندر کیا ایک تقرار ہے یا ایک فالٹ لائن ہے یہ ہم تو ریزولپ نہیں کر سکتے ہم ووٹ مانگ سکتے ہیں ہم پلیڈ کر سکتے ہیں اپنا کیس لیکن ہم اسے ریزولپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو اس وقت نکتہ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ اس طریقہ کار پہ ہے جس طریقہ کار سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے میں وزیر رہوں یا نہ رہوں سر بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے مصدق صاحب آپ وزیر ہیں ہمیں کو اتراز ہی میں تو ساری باتیں خلائی ٹول میں کی لیکن فیصلہ کبھی بھی آ سکتا ہے دنیا نیوز دیکھتے رہیے گا آپ کو لائف بریک کریں گے یہاں سے کیونکہ اس وقت بھی وقفہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر جہاں تک میری نالج ہے اور ہو سکتا ہے رات کوئی فیصلہ آجائے یا ہو سکتا ہے کل آجائے